بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں میں ذرا پریویس لیکچر کو تھوڑا سا رویو کر دوں پریویس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر پاپولیشن جو کہ ایک لارجر گروپ ہے اس کے ریلیونٹ اگر کوئی بھی ایک سٹیٹمنٹ جس کو ہم ہائپاثیس کال کرتے ہیں اگر وہ چیک کرنی ہو کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا وہ غلط ہے تو جو ہمارے پاس ایک possibility بنتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صرف ایک سامپل لیں جسٹ ایک سامپل اونلی پوری پاپولیشن سے ایک سامپل میں ایک لوگ نہیں کہہ رہا ایک پرسن نہیں کہہ رہا میں ایک سامپل کہہ رہا ہوں می بھی اف سائز فیفٹی ار سکسٹی ار سیونٹی اور اس کے بعد ہم ایک ٹیسٹنگ آف ہائپاثیس پرسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ فائی سٹیپ پر ہے کیا کرتا ہے which enables us to decide by using the information کہاں سے آتی ہیں obtained from the sample سامپل کہاں سے لے گیا ہے taken from the population اور اس کے بعد کیا ہم decide کرتے ہیں کہ whether the statement regarding the population is true or false تو اس کو ہم اس پرسیجر کو ہم کہتے ہیں test of hypothesis فائی سٹیپ کا جو پرسیجر ہے ان فائی سٹیپ میں ہم properly یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو information ہمارے پاس available ہے اس information کی base پر ہم یہ چیز decide کرتے ہیں کیا واقعی یہ statement جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور یہ وہ پانچ steps ہیں جن میں کل ہم نے پہلا step دیکھا تھا کہ hypothesis کیسے بنانی ہے دو طرح کی hypothesis ایک null اور ایک alternative اور question کی statements کو دیکھتے ہوئے ہم null اور alternative hypothesis جو ہیں وہ ہم لوگ construct کرتے ہیں یہاں تک ہم نے کل جو ہے وہ discuss کیا تھا کہ یہی تین possibilities بنتی ہیں statements کے word different ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے english dictionary meaning میں word شاید ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے جو meanings ہیں وہ entirely different ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ اس قسم کی situation ہے کہ words different ہوں گے لیکن جب ہم ان کی translation کریں گے تو ان تینوں set میں سے کوئی set بنے گا alternative hypothesis میں alternative hypothesis میں اگر تو آپ کے پاس greater than کا symbol ہو یا less than کا symbol ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ one sided ہے اور greater than کا symbol کو ہم کہتے ہیں left کا symbol ہو تو left ہے اور اگر یہ not equal to کا symbol آ جائے تو ہم اسے two sided test کہتے ہیں یہ ہماری help کرے گا کہ جی whether the test is right sided left sided or two sided یہ depend کہ جو alternative hypothesis ہے اس میں کیا چیز mention ہے یہ تو تھا پہلا step اب ذرا آتے ہیں اپنے next step پہ اب next step یہ ہے کہ دیکھیں decision ہم نے کرنا ہے population کا larger group اور data کہاں سے یا information کہاں سے لے رہے ہیں sample سے smaller group بات ہم نے کرنی ہے 10,000 لوگوں کی information کہاں سے لے رہے ہیں 50 لوگوں سے there is always chance of error yes آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 10,000 لوگوں سے information لے کے بات کرنی تھی وہ اگر آپ 500 لوگوں سے لے کے بات کر لیں تو بالکل کوئی اس میں غلطی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ price ہے آپ کو یہ pay کرنی ہے کیا کہ جیب 10,000 کی بجائے آپ 500 لوگوں سے data لے کے infer کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ایک price بھی pay کرنی ہے ہمیں ایک carrier بھی pay کرنی ہے whenever sample evidence is used جب بھی ہم sample use کرتے ہیں to draw conclusion about population information sample کی use کی conclusion population کا ڈرا کیا there are risk of making wrong decisions بالکل یہ chance ہے کہ ہم یہ wrong decision کر سکیں اور یہ wrong decision کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہم نے information تو تھوڑی سی لی تھی اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو wrong decisions کر لیں جیسے میں نے پھل والے کی example دی پھل والے کی ریڈی جو ہے اس کی اوپر جتنے پھل ہیں وہ population آپ ایک آگ پھل اٹھاتے ہیں by chance وہ کھٹا نکل آتا ہے ٹھیک نہیں آیا آپ کہے نہیں نہیں یار یہ تو میں تو نہیں لے رہا میں تو نہیں لے رہا میں تو اس کو چھوڑ جا رہا ہوں تو آپ نے wrong decision کیا ہے اس کا opposite بھی wrong ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک آگ پھل اٹھایا تھا وہ ہی بہتر تھا باقی سارے ہی ایسے تھی آپ نے کہا ہاں یا ٹھیک ہے تو چونکہ آپ نے just ایک sample لیا ہوا تھا sample کی base پہ wrong decision ہو سکتا ہے اور in errors کو ہم کہتے ہیں کہ یہ inferential errors ہیں inferential errors ایسے errors جو کہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم information تو sample سے لے رہے ہوتے ہیں جو کہ complete نہیں ہوتی جو کہ partial information ہوتی ہے اور decision ہم کر رہے ہوتے ہیں پوری کی پوری population کا تو اس کو ہم inferential errors جو ہے وہ ٹیہ دیتے ہیں اب یہ جو inferential error ہے یہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے sample information کی بیاد پر ہم کسی چیز کو reject کر دیں کہہ دیں یہ غلط ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہو اسے ہم type 1 error کہتے ہیں for example court میں case چلا ایک آدمی جو تھا حقیقت کیا تھی کہ وہ قاتل تھا واقعی اس نے murder کیا ہوا تھا لیکن court میں trial چلے information دی گئی court کو sample information یعنی کہ چند اور court نے اس information کی base پہ یہ چیز decide کر دی کہ نہیں یہ شخص جو ہے یہ innocent ہے یہ قاتل نہیں ہے حقیقت کیا تھی fact کیا تھا وہ واقعی قاتل تھا لیکن جو information provide کی گئی ہے اس کی base پہ جد سامنے decision کر دیا کہ یہ شخص innocent wrong decision غلط decision ہے اب ایک اور decision غلط ہو سکتا ہے وہ شخص innocent ہے واقعی وہ اس میں involved نہیں تھا لیکن جو بھی court میں trial چلا ہے جو بھی court کو information دی گئی ہے اس information کی base پہ کہا گیا ہے کہ یہ شخص proof جاج نے کی ارد دیا جاتا ہے again a wrong decision تو دو طرح کے errors ہیں کہ ہم کسی صحیح بات کو sample information کی base پہ غلط declare کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں type one error یا کسی غلط بات کو sample information کی base پہ صحیح declare کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں type second error اور probability پڑھاؤگا chance of committing type one error is called level of significance and we denoted by alpha ہم میں اس پر بہت زیادہ discussions پہ نہیں چاہتا کہ دوسرا error کھدھر گیا آپ نے تو کہا تھا دو طرح کے errors ہیں برحال second step جو ہے test of hypothesis کا وہ یہ ہے کہ level of significance mention کرنا یعنی کہ یہ چیز mention کرنا کہ جو ہم decision کرنے جا رہے ہیں sample کی base پہ about the population وہ hundred percent true نہیں ہے there is always chance of error وہ اس لیے کہ ہم information sample سے لے رہے ہیں although دو طرح کے errors possible ہیں type one error type two error لیکن ہم اپنے procedure میں sampling procedure test of hypothesis procedure میں ہم صرف اور صرف type one error mention کرتے ہیں جس کو alpha کے ساتھ represent کیا جاتا ہے اب advanced level پہ شاید یہ ہمارے لئے سب سے difficult step یہ ہی ہوتا ہے کہ alpha error جو ہے وہ کان set کیا جائے یہ نہیں آپ کہیں کم سے کم وہ ایک relation ہے پھر دوسرا error بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا tricky answer ہوتا ہے یا ایک بڑا logically ہمیں decide کرنا پڑتا ہے کہ alpha یعنی کہ آپ غلط type one error کہاں پر fix کیا جائے commonly جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہ 1% یا 5% یا 10% تو یہ کچھ 3-4 ہمارے pre-specified levels ہوتے ہیں اور ہم اس میں سے choice کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ سب سے آسان step اس لیے کہ ابھی آپ elementary course پڑھ رہے ہو تو آپ کو question کی statement میں لکھا جائے گا بقائدہ کہ what is the level of significance آپ کو mention کر دیا جائے گا کہ آپ نے کتنا level of significance use کر 1% ہے 5% ہے 10% ہے یہ کیوں ہے یہ آنا ضرور ہے اس لیے information sample کی بعد population کی تو اس کی وجہ سے ہم ضرور mention کریں گے اور آپ کے لیے یہ سب صحیح آسان step کہ ہم question کی statement پڑھیں گے وہاں لکھا ہوگا use 5% as a level of significance تو ہمارا دوسرا step بھی complete ہو جائے گا اور اب کہیں level of significance اب بات آگئی تیسرے step کی the most important step میں نے کہا تھا information آپ نے sample سے لینی ہے بات آپ نے population کی کرنی ہے اب test کون سا لگانا ہے کیسے وہ information use کرنی ہے کہاں رکھنی information sample کا size ہوگا sample کا mean ہوگا sample کا standard deviation ہوگا اب اس کو کیسے کرنا ہے اب دیکھیں جب آپ کو پھل والے نے کہا ہے یہ پھل ٹھیک ہے test کر لیں اس کو تو آپ کیسے test کرتے ہیں اس کو دیکھ کے تو نہیں کہتے ہا میٹھے لگتا ہے آپ اس کو test کرتے اور taste کر کے کھا کے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ نے taste کیا ہے test کیا اس کو taste کر کے اور اس کے بعد آپ نے جو evidence ملے آپ کو آپ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ چیز بزار سے کپڑا وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کو آپ کہتے ہیں یار یار کو اچھا سا کپڑا دکھانا جو بڑا soft سا ہو وہ کہیں گا یہ کپڑا test کریں آپ اب اس کپڑے کو کھاتے نہیں ہو آپ آپ اس کو ہاتھ سے feel کرتے ہو تو آپ نے جو test اس کے اوپر کیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کپڑے کی soft ness کیسی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے feel کرتے ہو test گا دیا اسی طرح سے آپ کوئی بزار سے perfume لینے گئے اسے کہا یار کوئی خوشبو والے وہ کہتا جی test کریں اچھی ہے ٹھیک ہے اب نہ آپ اس کو کھاتے ہو نہ آپ اس کو ہاتھ سے feel کرتے ہو اب smell کرتے ہو تو آپ نے test کیا اس کو smell کر کے تو یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ sample information ہمارے پاس آگئی ہے اب ہم نے اس sample information کو use کرنا ہے اور test کرنا ہے کہ کیا population جو کہ ہماری پہلی statement تھی جو کہ ہم نے پہلے step میں hypothesis بنا لی ہے کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے تو sample information جو ہے تو وہ کسی نہ کسی تو جگہ رکھنی پڑے گی اب نہ تو sample information کو ہم کھا سکتے ہیں نہ ہاتھ سے feel کر سکتے ہیں نہ sample information کو smell کر سکتے ہیں تو ہمیں sample information کسی فارمولے میں ہی رکھنی پڑے گی اور وہ جو فارمولہ ہوگا اس فارمولے کو ہم کہتے ہیں test statistic تو basically test statistic وہ فارمولہ ہوا کرے گا جس میں ہمیں جو sample سے information ہم نے collect کی ہوئی ہوں ہم اس فارمولے میں plug-in کر دیں گے تو اب درہ پڑھتے ہیں test statistic is a rule and a formula کیا کریں گے اس فارمولے میں on which the decision of rejecting or not rejecting the null hypothesis is based وہ جو ہم نے پہلی hypothesis بنائی تھی null کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم test statistics کی base پر یہ چیز decide کیا کریں گے test statistics کہ وہ formula ہے جس میں ہم sample information رکھ دیں گے اس کا بقیدہ ایک numerical answer آئے گا 2.3 2.4 2.7 7 9 اس کا بقیدہ ایک answer آیا کرے گا اس answer کو دیکھ کر ہم decide کیا کریں کہ کیا یہ null hypothesis کی statement ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے In testing of hypothesis the calculation of test statistics is based on the assumption that assumption that null hypothesis is true یعنی کہ جو ہم test statistics calculate کریں گے وہ اس assumption کی base پہ calculate کریں کہ جو statement h not میں دی گئی ہے وہ true ہے وہ صحیح ہے دیکھیں جب آپ کوئی کسی بات پر dispute ہوتا ہے وہ کہہ رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں دوسری بات کہتا نہیں جی میری بات صحیح ہے اب یہ دو statement ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے ہمارے پاس بھی null اور alternative دو statement ہیں اور ایک صحیح ہے آپ کہتے ہو میری بات صحیح ہے آپ کا دوست کہتا ہوں نا میں ہی کہہ رہا ہوں تو سوچیں آپ dispute کیسے solve کرتے ہو آپ کہتے اچھا چلو میں تمہاری بات صحیح مان لیتا ہوں ازیوم کر رہتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اور اس کے بعد اب آپ کیا کرتے ہو آپ evidence provide کرتے ہو شہادتیں دیتے ہو کہ دیکھو تمہاری بات اگر میں صحیح مان لوں تو پھر یہ بات بتاؤ یہ بات بتاؤ کیا کیا جاتا ہے جو null hypothesis ہے اس کو صحیح تصور کر لیا جاتا ہے assume کر لیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ جو h میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ بلکل صحیح لکھی گئی ہے اور پھر کیا کرتے ہیں calculated value of test statistics test statistics formula اس کی پھر ہم value calculate کرتے ہیں کیسے اس کے اندر sample information input کر دیتے ہیں وہ ایک بقاعدہ formula ہوگا اس formula میں ہم sample information رکھیں گے اور اس کی value calculate کر لیں جس طرح سے آپ medical test دے کر آتے ہیں بقاعدہ اس کی value calculate ہو جاتی ہے وہ جی ایک blood sample لیا blood sample لینے کے بعد وہ test کی value calculate کی اور patient کا blood sample result آگیا 2.17 یا اب وہ جو test medical test ہے اس کی جو numerical reading آئی ہے وہ basically amount of evidence کہلائے گا اس کا evidence disease کا بیماری کا کہ کیا اس شخص کو بیماری ہے یا نہیں ہے کیوں اس کے medical test value یہ 2.7 آگئی بلکل اسی طرح سے ہم جو test calculate کیا کریں جس سے ہم test statistics کہیں گے اس کی جو numerical value آئے گی calculated value آئے گی یہ ہوا کرے گی amount of evidence evidence شہادتیں اس کی مقدار کہاں سے calculate کیا amount of evidence sample data سے میں نے کہا نا test statistics کی value کو sample data رکھ کے اس کی value calculate کیا کریں اور کس کے against evidence h naught کے null کے کیوں ہم نے اس کو assume کیا ہوئے true ہے تو situation یہ بن گئی کہ ہم h 0 کو true consider کریں گے پھر sample information کی value test مل گئے ہیں بڑے clear evidence مل گئے ہیں تو ہم h 0 کو reject کر رہے ہیں کہ یہ statement صحیح نہیں ہیں اور اگر ہمیں اس کے against evidence sufficient نہ ملے اب sufficient کتنے ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے وہ بات کی بات ہے اگر evidence sufficient مل گئے ہم کہیں یہ statement غلط ہے کیوں جی بڑے clear evidence ہے ہمارے پاس بڑے code میں ایسے چلتا ہے code میں evidence دیں جی تو code کہتے یہ clear evidence آگئے ہیں یہ statement تو ٹھیک ہے یا code کہتے یہ شہادتیں enough نہیں ہیں اکثر جیسے وہ نیب والے لے کے جاتے ہیں یہ بندہ guilty ہے یہ کر دیں وہ کر دیں تو یہاں پر ہوگا کہ test statistic ایک فامولہ ہوگا اس میں ہم سام پر information put کریں گے اس کی numerical value آئے گی وہ جو numerical value ہے اس کو ہم کہا کریں گے یہ amount of evidence آگیا ہے کس against h not against اگر amount of evidence sufficient ہے کافی ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے پتا چلتا نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں جی چونکہ اس کے against h not کے against ہمیں کوئی evidence بہت زیادہ sufficient نہیں ملے تو that's why ہم اس hypothesis کو reject نہیں کریں گے جس طرح سے medical site میں بہت سارے medical test لوگوں نے drive کی ہیں وہ depend کرتے ہیں کیا آپ کا objective کیا ہے کیا آپ test کرنا ہے یا کوئی اور medical parameter test کرنا ہے تو پھر doctor suggest کرتا ہے test لکھتا ہے کہ فلاں 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 کرتے تو statistical sciences میں بھی جو میں نے بات کی ہے آپ کو test statistics کی test کی فامولے کی ان فامولوں کو بھی بقاعدہ نام ہے وہ depend کیا کرے گا کہ آپ کے پاس کیا information available دو چار test کے میں نے نام لکھے ہوئی ہیں یہ انگلیش alphabet سے ہی ہے جیسے medical site میں اپنے اپنے test کے نام ہے تو z test capital z لکھا جاتا p test small t f test capital f ہے یہ تین چار test انگلیش کے alphabet کے ساتھ ہیں اور باقی اور بہت سارے test ہیں وہ scientist کے نام پر ہیں دربن and Watson test endison darling test white test sign test تو اس طرح سے بہت سارے ہمارے course میں یہی تین test ہیں کبھی ہمیں test apply کبھی t test کبھی f اور یہ ہماری choice نہیں یہ depend کیا کرے گا کہ ہمارے پاس data میں کون کون سی information available ہے تو اسی base پر ہم test decide کیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ information available ہے تو اس لیے اس situation کے تحت ہمیں z test یا t test یا f test apply which test is to be use کون سا test use کرنا ہے depends zone objective کہ کرنا کیا ہے آپ نے کون سی statement test کرنی ہے اور آپ کے پاس information کیا ہے ان دو چیزوں پر depend کیا کرے گا کہ ایک statement کیا ہے جو آپ test کرنے جا رہے ہیں اور اس کو test کرنے کے لیے آپ کے پاس available information کیا ہے یہ دو چیز decide کیا کرے گئی کیونکہ آپ کے پاس فلا information ہے تو آپ z test لگ لیں دوسرا آپ کا objective different ہے تو یہ z test نہیں objective جیسے human global value test کرنی ہے تو اس کے لیے different test objective ہے sugar level test کرنا تو different test objective ہے euro case test کرنا تو different test پھر objective different تو test different تو یہاں پر بھی population کے mean کو test کرنا ہے تو پھر second کیا information آپ کے پاس sample میں available ہے جی یہ دو تین information available ہے تو اس کی base پر ہم لوگ decide کیا کریں گے تو ایسا اب کرتے ہیں کہ تین step ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ میں سے تین hypothesis کیسے بناتے پہلا step level of significance error سے error ضرور آئے گا اور تیسرا کہ جی test کرنے کے لیے ہم نے sample information کہا رکھ نہیں ہے ایک فارمولے میں جس کو test statistics کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کی base پہ کرتے ہیں دو step رہ گئے ہیں تو پہلے میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ جو 3 step ہیں ہم کچھ numerical examples لیں گے اور ان کے اوپر 3 step کر لیں hypothesis بنانا سیکھ لیں level of significance لکھنا کیسے ہے اور کون سا test آپ کو apply کر نا ہے تو یہ میں 3 step جو ہیں وہ پہلے examples پہ کروں گا اور پھر ہم اگلے 2 steps بھی کریں گے تو یہ 4 اور 5 step میں میں skip کر رہا ہوں اور اس چیز پر آ رہا ہوں یہ بھی میں discuss کرتا ہوں لیکن اس چیز پر آ رہا ہوں کہ example یہ ہے ہم ایک example سے start لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کر رہا ہے example ہے it has been found from experience that the mean breaking strength of thread is 9.63 newton یہ force کے unit newton with a standard deviation of 1.40 newton وہ کوئی factory ہے وہ پر thread آ رہا ہے دھاگا آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی جو mean breaking سے strength ہے کتنا مضبوط ہے وہ break ٹوٹ جاتا ہے وہ جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 9.63 newton اور ایک standard aviations بتا دی گئے وہ کہہ رہے جی کوئی factory ہے وہ پر کوئی particular tribe particular brand کا thread آتا ہے اس کی جو breaking strength ہے مضبوط ہے 9.63 newton تک کی force جو ہے وہ absorb کر تک 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 اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا جیسے ہم کسی دھاکے کو دیکھ نہ ہو کتنا مضبوط ہے تو ہم کھینج کے اس کے اوپر زور لگاتی ہیں اور اگر وہ زیادہ زور ہمیں لگانا پڑے تو ہم کہتے ہاں بڑا پکا دھاگا ہے اور اگر وہ جلدی ٹوٹ جائے تو ہم کہتے weak پیس آف تھریڈ اب ایک نیا آرڈر آ گیا ہم نے کیا کیا اس نئے آرڈر سے آپ کو پتا وہ بڑی بڑی ریلے ہوں گی بڑے بڑے دھاگے کے جو ریلے بنی ہوئی ہوں گی ہم نے سامپل کے طور پہ چھتیس پیس کبھی کسی ریل سے ایک پیس لے لیا ایک فٹ کا دی فٹ کا پھر کسی دوسری ریل سے ایک دی فٹ کا پیس لے لیا چیک تو کرنا ہے چھتیس پیس کا ہم نے سامپل لیا وہ جو چھتیس پیس سامپل تھے ان کو ہم نے ان کی breaking strength کو نوٹ کیا ہر چھتیس تو میرے پاس چھتیس ریڈنگ آگئے پہلا دھاگا تھا اس کو مشین پہ لگا دیا مشین کو اپوزیٹ سائیڈ پر اس نے زور لگایا جب دھاگا ٹوٹا تو مشین نے کہہ دیا جی کہ یہ 8.13 نیوٹن فورس کے بعد جی دھاگا ٹوٹ گیا ہم نے اس کی ریڈنگ نوٹ کر لیا سیکنڈ کہ ہمارے پاس ٹوٹل 36 ریڈنگ آویلیبل ہوگی اور ان 36 ریڈنگ کا جب ہم نے مین کیا تو وہ آگیا 8.93 نیوٹن یہ ہمارے پاس 36 ویلیوز کا سامپل اور ان 36 ویلیوز کے سامپل کی انفرمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس 8.93 نیوٹن آگئے can we conclude that thread has become inferior inferior lesser quality یہ thread کی quality گر گئی ہے consignment آئی ہے 36 پیس اٹھا لیے 36 پیس کی جب ہم نے breaking سے strength نوٹ کی تو وہ بنتی تھی 8.93 پہلے کچھ تھی جو پہلے برانڈ کا thread آتا تھا 9.63 اب کہہ رہا ہے کہ کیا یہ جو sample information آپ کو پاس available ہیں کیا اس base پہ آپ یہ conclude کر سکتے ہیں کہ اب جو thread آیا ہے وہ inferior quality thread ہے اس کی quality کم ہو گئی ہے thread کی quality کم ہونے کا مطبعہ ہے کہ اب جو thread آرہ ہے وہ weak ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے اس کی breaking سے strength کم ہے دیکھنے میں تو کم ہے واقعی 8.93 ہے یہ 9.63 تھا کیا ہر 36 values آپ یہ reading دیں گی ہر sample آپ یہ reading دے گا پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں ہم نے sample لیا تھا وہ تو 8.93 آ گیا ہر sample آپ یہ reading نہیں دے گا اس کو دیکھتے ہوئے conclude نہیں کر دیں گے لیکن ایک sample کی information کو 5 step کے procedure میں use ضرور کریں گے جسے ہم test of hypothesis کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے 5% یہ level of significance جس کا میں نے کہا تھا کہ آپ کو سوچ نہیں ہوگی آپ اس میں mention کر دیں گے سب سے پہلا کام جب بھی ہم mass stats کا کام کرتے ہیں تو جو available data یا available information ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس information کو یا data کو sort کر کے لکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے کیا کیا ہمیں جو ہے تو میں ایسی expose میرے پاس ایک population ہے دیکھیں اوپر ایک standard deviation دی گئی ہے standard deviation کس کی ہے sample کی نہیں ہے population کی ہے اور آپ کو یاد ہو کہ اگر population کی standard deviation ہے تو اسے ہم Sigma سے لکھتے ہیں تو یہ میرے پاس population کی information available ہے کدھر سے لیا گیا ہے sample کتنی values کا 36 values کا 36 values کا mean کیا آرہا ہے 8.93 یہ information میرے پاس sample کی available 36 values تھی ان کا mean calculate کیا گیا 8.93 یہ جو دو information ہے sample کا size اور sample کا mean یہ ضرور available ہوں گی اور جو تیسری information ہے standard deviation کی یا variance کی یا تو وہ sample کا دیا ہوا ہوگا جسے ہم s square سے لکھیں گے اور اگر وہ ادھر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ population کا دیا ان دونوں میں سے ہمیں total تین information چاہیے sample کا mean چاہیے sample کا size چاہیے اور تیسری جو information ہے وہ standard deviation یا variance چاہیے وہ کسی ایک کا ہو سکتا ہے وہ sample کا ہو سکتا ہے یا population کا ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے پہلے information جو بھی available ہوں گی تین information ضرور ہے اس میں available ہوں گی دو ضرور sample کی ہوں تیسری information sample سے بھی مل سکتی ہے اور آپ population سے بھی مل سکتی ہے mean thread کا mean اس سے کم ہو جائے تو میں declare کر دوں گا کہ thread lesser quality ہے اگر thread کا mean breaking سے trend 9.63 newton جو کہ پہلے آ رہی تھی اس سے کم ہو جائے تب ہوں گا inferior ہے اگر اس جیسی ہے یا اس سے بہتر ہے تو inferior تو نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا وہ تو superior ہو گیا اس سے بھی زیادہ اچھی quality کا thread آئیے تو پہلا step ہوگا ہم نے اس کی translation کرنی ہے کہ thread اس وقت ہم inferior declare کر دیں گے اگر پورا کے پورا جو thread ہے یعنی جو population ہے اس کی جو breaking سے trend ہے وہ 9.63 سے کم ہو جائے یہ statement کہ 8.63 Newton سے کم ہو جاتی ہے then we can say thread has become inferior یہ ایک statement بن گئے یاد ہے نا اب دوسری statement جو کہ بالکل اس کا exact opposite ہوگی وہ اب ہم خود لکھیں گے یا ہوگی اس کا exact opposite یہ lesser ہے exact opposite greater than or equal to یہ possible تھی نا اب کس میں equal sign آ رہا ہے second statement جو second statement ہے یہ ہماری null بن جائے گی اور جو first statement ہے وہ alternative اور ہمارا پہلا step complete ہو جائے گا construction of hypothesis which is our first step ترتیب میں H0 پہلے لکھتے ہیں جس میں quality sign آ جاتا ہے اور H1 جو ہے وہ bar اچھا یہ پڑی ایک اور چیز بھی decide کر لیتے ہیں کیا یہ one sided test ہے two sided ہے بڑا تھا نا one sided two sided kis کس کو دیکھ بتانا ہے alternative okay alternative میں less کا symbol آگیا ہے تو یہ one sided ہے one sided کا مطبع ہے 9.63 newton سے کم ہے کم اب یہ ہے تو one sided left کے right value کم کس side پر ہوتی ہے left پہ تو یہ left sided test one sided تو ہے لیکن یہ left sided test بھی ہے تو پہلا step جو ہے وہ ہمارا complete ہو گیا ہم نے hypothesis statement پڑھی اور objective یہ نوٹ کیا کہ ہمیں یہ چیز test کرنی تھی کہ کیا thread کی quality ہے وہ inferior ہو گئی ہے یا نہیں تو یہ تھا پہلا step second step level of significance error ضرور آنا consignment تو بہت بڑی آئی ہے 5 30 اٹھائی ہوئے ہیں وہ mention ہے level of significance alpha 5 percent qg5 یہ کچھ pre specified level ہے اور آپ کو اس stage پر آپ کو سوچنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں اور اب آگی بات test لگانا ہے اس statement کو ہم نے صحیح suppose کرنا ہاں h not کو suppose کر لیا ہے حال دو test کرنا ابھی assume کر لیا ہے suppose کر لیا ہے کہ یہ statement صحیح ہے اب test کون سا وہ میں نے کہا z test بھی ہو سکتا ہے t test بھی ہو سکتا f test بھی ہو سکتا ہے تو جو تیسرا step ہے اب ہم نے test apply کرنا ہے اس test میں sample information کو رکھ ہے اب test کون سا یہ چیز decide کی گئی ہے یہ selection of test statistic for population mean کہ اگر objective ہو population mean کو test کرنا ہمارا objective اور بھی ہو سکتا ہے اگر تو ہم نے ایک single mean کو test کرنا ہے یہ ہمارا objective ہے objective کہ single mean کو test کرنا ہو یہ objective single mean test کرنا ہے کہ جی اس کی value اتنی ہے یہ objective اور اب آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کون سا test apply کرنا ہے وہ دو چیزوں پر base کرے گا objective کیا ہے وہ تو بڑا clear ہے کہ جی ہم نے mean test کرنا ہے اور اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس information کیا کیا available ہے پھر test decide ہوگا کہتا ہے question کیا جا رہا ہے کہ کیا جی آپ کو population variance کی information معلوم ہے یعنی کہ اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا بتائیں یا population کی information population variance کی information معلوم ہے question ہے آپ سے question کیا جا رہا ہے دو possible answer ہو سکتا ہے ہمیں population variance کی information معلوم ہو تو ہم کہہ سکتے yes معلوم ہے ہمیں population variance کی information جو ہے وہ معلوم ہے اگر ہمیں population variance کی information معلوم ہے تو جو test apply کرنا ہے اس test کا نام ہے z test پڑھا تھا نا z test لگانا ہے یا t test لگانا ہے یا kaiš kate test f test لگانا ہے objective ہے mean test کرنا اور اگر population variance کی information ہمیں معلوم ہے تو جو test apply ہوگا وہ ہوگا z test اور یہ z test کا فامول یہ کیا چیز ہے sample population کا variance یہ کیا چیز ہے sample کا size یاد ہے sample کا size 36 sample کا mean چاہیے 8.93 variance چاہیے کس کا population کا کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ معلوم ہے yes population variance بھی معلوم تھا فرض کریں آپ کہیں کہ جی اگر ہمیں population variance معلوم نہ ہو نو کہ نہیں ہمیں population variance کی کوئی information available نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے تو پھر ایک اور option ہے وہ کہتا جی بتائیں آپ کے پاس sample کا size ہے وہ large ہے بڑا sample لیا ہوا آپ نے کی چھوٹا sample لیا ہے اب large اور small کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی sample جو 30 value سے زیادہ کا ہو اسے لیٹریچن میں یہ چیز mention کی گئی ہے کہ اگر sample کا size 30 value سے زیادہ کا ہے تو ہم اسے کہیں کہ ہمارے پاس large sample ہے ہو سکتا ہے ہمارے پاس large sample ہو 30 value سے زیادہ کا sample ہو ہو سکتا ہے ہمارے پاس sample size بہت کام ہو chemistry کا experiment کر رہے ہیں بڑا costly ہے ہم کہتے ہیں ہم نے صرف 10 12 rating لی ہوئی ہیں اس لیے وہ بڑا costly تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس sample size زیادہ ہو اگر تو آپ population variance معلوم ہے decision ہو چکا ہے z test لگائیں اور اپنا کام کریں population variance معلوم نہیں ہے تو وہ کہہ چلے بتائیں آپ second choice یہ ہے کہ sample آپ کے پاس 30 سے بڑھا ہے ہو سکتا ہو جیسے ہمارے پاس 36 کا ہے اور ہو سکتا ہے نہ ہو اگر تو sample size 30 سے بڑھے گا ہے تو پھر بھی آپ z test لگائیں again z test difference دیکھیں population variance چونکہ معلوم نہیں ہے اس کی بجائے sample variance آجائے اگر sample population معلوم نہیں ہے population کا variance معلوم نہیں ہے لیکن sample size 30 سے بڑھا ہے تو آپ z test لگائیں گے bit the difference replace the population variance with the sample variance اور تیسری choice ہے کہ آپ کہیں جی فرض کریں آپ population variance بھی معلوم نہیں ہے sample size بھی ہمارے پاس 30 سے بڑا نہیں ہے small ہے تو آپ کیا کرنا ہے اب t test لگانا t test تو دو choices ہیں یا z test لگے گا یا t test لگے اب دیکھیں کہ right side اس کی دیکھیں اور اس کی دیکھیں بالکل same کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف left پر ہے ادھر میں z لکھا ہوا ہے ادھر میں t لکھا ہوا یہ z اور t test کے names ہیں چھوٹا سا چارٹ ہے دو choices ہیں یا z لگے گا یا t لگے گا population variance معلوم ہو z لگا دیں معلوم نہ بھی ہو sample size 30 سے بڑا ہے z لگا دیں نہ population variance معلوم ہے نہ sample size 30 سے بڑا ہے تو t لگا دیں فامول بڑے simple سے ہیں اب ذرا ہم اپنے question پر آتے ہیں ہاں جی یہ پہلا step کر لیا population variance معلوم ہے پہلا question یہ تھا نا چاکہ ہم decide کر سکیں z لگانا t لگانا ہاں جی معلوم ہے یہ بھی دیکھیں آپ کہیں کہاں ہے بھی اس کا سکھر کر لیں معلوم ہو گیا نا اگر population variance معلوم ہو جائے تو کون سا test لگاتے ہیں z test لگاتے بلکل صحیح decide کر دیا z test کا formula لگا x bar یہ آ گیا sigma square یہ 1.40 کا square sample کا mean 36 available تھا اب question یہ ہے کہ یہ جو 9.63 ہے یہ کیا چیز ہے یہ population کا mean بھی ہمیں کیا بتا population کا mean کتنا ہے لیکن یہ formula کہتا جب تک population کا mean نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ calculation complete نہیں ہو سکتی question یہ population کا mean ہی تو test کر رہے ہیں اور formula کہتا جب population کا mean رکھیں پھر ہی اس کی calculation complete ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بات کہ ایک ایسی statement ہوگی جس کو ہم assume کر لیں کہ یہ true ہے کون سی null کے alternative بڑھا تھا نا وہاں پر assume کریں کون سی null اس statement کو اگر آپ صحیح تصور کر لیں تو اس statement میں لکھا ہوا ہے کہ population کا جو mean ہے وہ equal ہو سکتا ہے 9.63 کے ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن equal بھی تو ہو سکتا ہے اس statement کو صحیح سمجھا اور میں نے یہاں لکھ دیا کیونکہ اس statement میں mention ہے کہ population mean 9.63 ہو سکتا ہے اور اس کو ہم true consider کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق تو پھر population mean 9.63 اس کے بعد آپ نے اس کی تو وہ آپ کے پاس آگے answer minus 3 جس طرح سے medical test ہوتا ہے patient sample دے کر آتا ہے اس کی calculation آجاتی test کی result آگیا آپ کے test کا اپنی report لے جائیں اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ z test لگایا تھا sample data کی اوپر اور اس کی ہم نے value جو ہے وہ calculate کی ہے جو کے بنتی ہے minus 3 calculated value اور اس calculated value کو ہم کہیں کہ this is the amount of evidence against h not اس لیے کہ ہم نے اس کو true consider کیا ہو ہے اب decide یہ کہنا رہ گیا ہے کہ کیا یہ sufficient ہے اگر یہ sufficient ہے تو h not غلط ہے h 1 صحیح ہے اور اگر یہ sufficient نہیں ہے تو پھر h not اس کے خلاف ہمیں evidence نہیں ملے اب کتنی value sufficient ہوتی ہے کتنی sufficient نہیں ہوتی یہ بات اگلے دو steps میں ہم کریں گے تو فیلحال آپ کو explain کیا hypothesis کیسے بنانی ہے second step میں level کیسے mention کرنا ہے اور third step میں test کیسے decide کرنا ہے دو choices ہیں یا z یا t population various known ہے z لگا دیں sample size 30 سے بڑا ہے z لگا دیں نہ variance known ہے نہ sample size 30 سے بڑا ہے تو t لگا دیں اس کی value calculate کر لیں اس کی جو calculated value آئے گی وہ آئے گا evidence شہادتیں amount اور کس کے against کس کے خلاف evidence h not کے خلاف اس لیے کہ ہم نے اسے consider کیا ہوا ہے اور دیکھنا یہ ہے next دو step میں کیا یہ amount of evidence جو کہ h not کے against ہم نے sample data سے لیا ہوا ہے کیا یہ evidence sufficient ہے کافی ہے اگر یہ sufficient ہے تو h not کو reject کر دیں گے اور اگر یہ evidence sufficient نہیں ہے تو ہم کہیں don't that statement تو تین step ہم نے کیے hypothesis بنانا level significance اور test decide کرنا اگلے دو step میں skip کر رہا ہوں decision rule اور باقی اور اگلی example پہ چلتے ہیں اور اس example پہ بھی یہی تین step ہم نے دوبارہ سے کر تین step a random sample of 40 sunflower plants سورج مکھی کے پودے 40 sunflower plants لیے گئے from a large population of plants بہت بڑے field اور کھیت ہے اور اس کھیت پہ بہت سارے sunflower plants دیج لگائے گئے تھے لیکن ہم نے sample کے طور پہ شاید ہمارے لیے possible نہیں تھا جتنے بھی اس field میں ہزاروں کی تعداد سن دیٹا کلکٹ کرتے تو ہم نے وہاں سے 40 جو sunflower plants ہیں larger population سے وہاں سے ہم نے data نوٹ کیا ہے اور نوٹ یہ کیا ہے short 57 days as mean number of days of flowering پھول آگیا اس کے اوپر یعنی کہ ہم نے 40 پھول سکتا کسی پھول پھول آگیا کے پھول آجائے flowering سٹارٹ ہو جائے کسی کی flowering 62 days کے بات سٹارٹ ہو گئی کسی کی flowering 50 days کے بات ہی start ہو گئی کسی کی flowering 55 days کے بات سٹارٹ ہو ہی تو 40 plants تھے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس 40 readings ہوں گی پہلا جو plant تھا اس کی flowering کتنے دنوں کے بعد پھر second پھر third پھر fourth up to 40 وہ جب at the end ہم نے mean calculate کیا تو وہ 57 days بنا اب ہر plant کی flowering تو سیم نہیں تھی اس میں variation بھی تھی اور variance ہم نے note کیا تو 2 days بنا یہ کس کا variance ہے 40 کا یعنی کہ 40 کا sample size ہے 57 اس کا mean ہے اور اس دفعہ ہمارے پاس sample کا variance available میں نے کہا تھا نا کہ sample کا mean اور sample کا size ضرور ہوگا variance کی option ہے یا وہ sample کا معلوم ہوگا یا وہ population کا اس example میں ہمیں sample کا معلوم اب question کیا ہے on the basis of above sample information can we conclude that average number of days of flowering of sunflower population is not more than 56 days کہ جو پوری پوری population ہے sun flowers کی اس کا جو mean یا average number of days of flowering ہے وہ 56 days سے زیادہ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ کے پاس information کیا available ہے ہمارے پاس جو sample ہے اس کی تین information available ہے اس وقت میں نے کہا تھا total تین information ہوگی sample کا mean ہوگا sample سائز ہوگا دو compulsory تیسری information variance کی compulsory یا وہ population کا ہوگا یا وہ sample کا ہوگا اور اس طفعہ تین information جو ہے وہ ہمیں sample سے ہی available ہے پہ پہلا پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے پھر اپنا objective بنانا ہے hypothesis بنانی ہے hypothesis ہمیشہ population کی ہوگی تو کہتا ہے کہ جو population کا average days of flowering ہے وہ 56 دن سے زیادہ نہیں ہے اس کو translate کریں 56 دن سے زیادہ نہیں ہے average days of flowering not more than 56 56 دن سے زیادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو 56 days ہے اور even یا اس سے بھی پہلے ہے اب کہتے نا یا میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی عمر 56 سال سے زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو عمر ہے یا تو وہ 56 days ہے یا even اس سے کم ہے 55 54 53 تو ہماری hypothesis بن گے average days of flowering is not more than 56 56 سے زیادہ نہیں ہے کا مطلب ہے یا تو وہ 56 ہے یا وہ اس سے کم ہے اور دوسری hypothesis جو کہ اس کا exact opposite ہوگی وہ بنا لیں گے equal sign کس میں آرہا ہے first statement میں وہ null hypothesis اور دوسری جو statement ہے وہ alternative hypothesis یہ ہی decide کر لیں یہ right tail left tail کھان سے decide ہوتا ہے h1 سے کھان سا symbol ہے greater than greater than بڑا right side تو یہ right sided ہے یہ اس وقت ہمارے پاس right tail یا right sided test ہے یہ ہماری help کرے گا یہ ہماری help 4 step میں سیکنڈ step کیا ہے level of significance وہ mention ہے 5% وہ کوئی issue نہیں ہے اب تیسری بات آگئی test decide یا z یا t کیا population variance known ہے نہیں جی population variance تو known نہیں ہے کیا sample size 30 سے بڑھا ہے yes sample size ضرور 30 سے بڑھا z test لگائیں test statistics z test لگائیں فرق کیا ہوگا صرف اور صرف population variance کی بجائے ہم جو ہے sample variance بالکر calculation perform کریں گے اور یاد ہے na h not میں جو کچھ لکھا ہو ہے وہ یہاں لکھنا ہے اس لیے کہ ہم نے suppose کیا ہو ہے وہ statement صحیح ہے اور calculate کی استفعہ value و i 4.46 پسری نفائی تھی جیسے medical report آ جاتی ہے statistical report آ گئی ہے 4.46 اب question یہ ہے کہ کیا یہ 4.46 evidence آیا ہے جو ہم نے اس کو صحیح سمجھ تھا کیا یہ sufficient ہے کافی ہے we don't know ہمارے پاس کیا yardstick ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں یہ کافی ہے یہ کافی نہیں ہے تو یہ اگلے دو steps میں فلحال یہ 3 steps ٹھیک نا میں نے کہا تھا کہ پہلے میں 3 steps جو ہے وہ آپ سے discuss کروں گا اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ information اب ذرا next example پہ جاتے دو step میں چھوڑ رہا ہوں decision rule اور conclusion کا next example ہے the average amount of pesticide that is packed in can is 6 liter کوئی machine ہے اور اس نے pesticide وہ cans وغیر ہمیں bottles پیک کر رہی ہے اور اس machine کو target دیا گیا ہے کہ تم نے average 6 liter پیک کر نا یعنی کہ کسی میں little bit زیادہ بھی پیک ہو جاتی ہے doesn't matter machine نے پیک کر دی a random sample of 10 cans مشین نے پیک کر دی cans ہم نے تیسٹنگ کی کیا واقعی average 6 liter ہی ہے تو ہم نے 10 cans اٹھا لی ہے اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس machine نے 1000 can پیک کیے تھے اور ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے 1000 پیک کین اس کے کھول لی اور پیس 10 cans اٹھائے کہ کسلی تھا پیسٹی سائیٹ زیاد ہونی تھی تو ستر اسی can اٹھا لی تے تو کافی کسلی تھا تو 10 can اٹھائے وہ جو 10 can ہم نے اٹھائے وہاں سے ہم نے پیسٹی سائیٹ کی جب ایوریج نوٹ کی تو وہ 6.1 liter بنی little bit more with a standard deviation of 0.25 یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے سامپل کا ذکر ہونا سٹارٹ ہوا یہاں تک تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ بھی تینوں کی تینوں جو information ہے وہ sample کی بیلی سامپل کا size کتنا ہے سامپل وہ 10 values کا mean کتنا ہے 10 values کا standard deviation process out of control کیا تھا process process تھا کہ average جو packing کرنی ہے وہ 6 liter کی کرنی ہے اس process out of control پہلے تو سامپل information لکھیں کیا کیا available ہے یہ تین information ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس طفعہ بھی تینوں سامپل کی ہیں سامپل کا mean سامپل کا size سامپل کا کی یا وہ پاپولیشن میں ہوگی اور اس طفعہ بھی تینوں کی تینوں سامپل میں ہی ہیں اب ذرا objective پر آتی اس process out of control 6 liter پیک کرنا ہے یہ ہے process out of control کنٹرول سے باہر ہو گیا اگر average packing 6 liter سے زیادہ ہو جائے 6 liter سے زیادہ packing کرنی start کر دے machine over flow ہو جائے 6 liter pack کرنا کنٹرول میں نہیں رہا 6 liter سے زیادہ کی packing ہو گئی تو ہم کہیں گے یہ تو out of control اور اگر 6 liter سے کم کر دے 5 4 liter pack کر دے پیک نی 6 liter کی پیکنگ ہے machine 6 liter کی بجائے 4 liter pack کر دیتی ہے کسی میں 5 liter pack کرتی ہے تو پھر process ٹھیک کام کر رہے تو process تو وہ بھی out of control ہی کرائے گا پہلی دفعہ over filling out of control اور دوسری دفعہ under filling out of control تو پھر process out of control اس اس وقت کلائے گا کہ جب وہ 6 liter pack کرے گا average تو یہ control میں ہے اور اگر وہ 6 liter pack نہیں کرتا چاہے وہ 6 liter سے زیادہ کی packing کرتے 6 liter سے کام کی packing کرتے تو ہمارے لئے process out of control ہو جائے تو یہ ہمارے پاس information تو پہلی step تو پھر ہو ہو گیا complete equal sign h 0 میں چلے گیا اور not equal sign h 1 میں یا اسے decide کر لیں not equal ہو right کے left کوئی بھی نہیں two sided two tail تو یہ اس وقت ہمارے پاس one tail نہیں ہے one sided نہیں ہے بلکہ یہ two sided level دیا ہو ہے ہمارے tough decision ہے ہمارے لئے آسان اب سامپل تو اس سے زیادہ ہے نہیں اس سامپل بھی کم ہے چونکہ وہ بڑا costly تھا can pack کرنے تھے تو 10 کا سامپل لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے z test کی دونوں option نہیں پوری ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک پوری ہونی چاہیے یا population بنیس معلوم ہونا چاہیے یا سامپل 30 سے بڑا ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہے تو کون سا test t test وہی formula بالکل 6.16 کان سے لیا 6 یہ consider that h not is true statement 6 اور اس تفہہ جو amount of evidence آیا ہے وہ آرہا 1.26 اب یہ decide کرنا ہے کیا یہ 1.26 جو amount of evidence ہے سفیشنٹ ہے یا نہیں یہ اگلے دو steps میں جو ہے وہ ہم یہ چیزیں decide کریں گے کہ کیا یہ دو steps پہ ہیں تو آپ نے فیلحال آپ کو اس lecture میں تین steps کی میں نے آپ سے discussion کی ہے کہ hypothesis کیسے بنانی ہے second step میں level of significance کیسے mention کرنا ہے اور third step test test لگانا ہے evidence کٹھے کرنے ہے h not کے against اور کون سر test لگانا ہے اور کس طرح سے evidence کی مقدار اگلے step میں ہم یہ چیز decide کیا کریں گے کہ کیا یہ evidence ہے 1.26 والا یا اس میں 4.46 والا اور یا اس میں minus 3 والا کیا یہ evidence sufficient ہے یا نہیں کس کے against h not کے against یہ تک اب ہمارا lecture تو next lecture میں جا کے اب ہم نے یہ چیز decide کرنی ہے کہ کیا یہ evidence sufficient ہے یا یہ evidence sufficient نہیں